بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرار احمد اپنی نگری چینل تھوں آج موجود بابا باہ جمال قادری رحمت اللہ علیہ نے قبرستان میں چھوٹ ہم نے دربار ہوئی ہے آخری ارام گاہ بھی تیار ہے جنہاں باغ بوٹے لائے وین اور انہاں بڑا خیار رکھیا چودری خادم صاحب عرف کلینا ناسی ارزائی لائنال وفات پائی گئے آج آخری ارام گاہ بڑے اچھے بندے ہیں بڑے مخلص اور بڑے جنہاں پیار کرنے لے لوگاناں بندے ہیں اللہ پاک انہاں کی جنت ویچ جگہ آتا فرمان اللہ پاک قبر اور اشرنیاں منزلہ آسان فرمان تھوڑی دیر بعد انہاں جنادہ بھی دسنیاں بکیا بیو بنائی تسنیاں آسان ناری اللہ ربی 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 یا اللہ جس قدر منزلیں اور کلمات تو یہ بات پیش کیے گئے ہیں یہ جملہ کلام پاک حدیعہ تن توفہ تن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علیہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اور آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو عطا فرما بالخصوص جوڑری خادم حسین صاحب کے دراجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ قبر کی منزلیں آسان فرما اور روزِ محشر حضور کی شفاعت عطا فرما یا اللہ بابا جی بخت جمال قادری رحمت اللہ علیہ کے وسیلہ سے اور جمین اولیاء اکرام کا صدقہ ان دعاوں کو شرفِ قبولیت عطا فرما کہ رات قبر دیم قبولیت عطا فرما قبولیت عطا فرما رات پویت رات پویت رات پویت بیتر دانو ایسیٰ نیدے پیگاری آوے درد وآلہ درد وآلہ درد وآلہ بلعزت نے انہیں نسبت بڑی عالی عطا فرمائی بابا جی بخت جمال قادری رحمت اللہ علیہ سے عظیم محبت ان کے دربار کی خدمت بلکہ پورے قبرستان کی خدمت اور چتنے لوگ مدفون تھے ان کی قبروں کو سوارنا ان کی قبروں پر پھول لگانے درخت لگانے اتنے عظیم کام کرنے والا سنگی آج ہم سے جدا ہو رہا ہے اور پھر ایک اور بڑی عظیم نسبت کہ اللہ نے عقیدہ خوبصورت عطا فرمائی آقا علیہ السلام کے در کی بھی غلامی عظیر کی عام سے محبت اور صحابہ اکرام سے پیار اور اللہ کے ولیوں کی نسبت یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے غزر سے عطا کرتا ہے اور اپنے کرم سے عطا کرتا ہے آج سارے سنگی جتنے ہیں کیا ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس کو بھی بیان کیا لوگ کہتے ہیں نبی علم غیب نہیں جانتے دوستو میرے آقا قبر کا حال بھی بیان کرتے ہیں جب ہم تختے دے دیتے ہیں مٹی ڈال دیتے ہیں بندے کو دفن کر کے آتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں پہلا سوال کرتے ہیں من ربوں کا اے مرنے والے تیرا رب کون ہے اور اگر مرنے والا تو حید کا قائل ہے اللہ کی وادنیت کا قائل ہے اللہ کی اکانیت کا قائل ہے اور اسے وادعو لا شریک مانتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے فرشتہ اس کے بعد دوسرا سوال کرتا ہے وہ کہتا ہے ما دینوں کا مجھے یہ بتا تیرا دین کیا ہے چونکہ اللہ کو تو بہت سے لوگ مانتے ہیں اب اپنا دین بتا تو بندہ جواب دیتا ہے اگر مسلمان ہے لا الہہ اللہ اللہ وہ محمد الرسول اللہ بڑھنے والا ہے تو وہ جواب دیتا ہے فرشتہ دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا سوال ہوتا ہے اور تیسرا سوال سرکار دو عالم کے بارے میں کیا جاتا ہے اور فرشتہ پوچھتا ہے ما کنت تقولو فی اکے حاضر راجل اے مرنے والے اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا فرشتہ یہ نہیں پوچھتا کہ قبر میں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جب زندہ تھا تو کیا کہا کرتا تھا یقینا بائی خادم حسین فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے فرشتوں میں یا رسول اللہ کہا کرتا تھا یا حبیب اللہ کہا کرتا تھا تو اس کے بعد پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو آرام سے لیٹ جا بندہ کہتا ہے میرے اور عمل بھی پوچھئے فرشتے کہتے ہیں باقی عمل تیرے میشر کے میدان میں ہوں گے آج قبر کا انتہان ہے قبر میں تیرا ایمان ہم نے دیکھنا تھا میشر میں تیرے عمال دیکھیں گے یا اللہ تُو نے ایمان کو پہلے کر دیا عمال کو بعد میں کر دیا فرمایا میں عمال اسی کے پوچھوں گا جس کا ایمان میرے محمد پہ ثابت ہو جائے گا جو میرے محبوب کا غلام ہوگا تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی منزلیں آسان فرمائے سرکار دو عالم کی زیارت عطا فرمائے شاعر نے لکھا میں سنیا اے قبر اندر تسیدی دار دیندے ہو خدا و وقت بھی چھتی لیاوے یا رسول اللہ میں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے آو دولہ محمد خدا کے لیے لیا نام نبی وہ آ ہی گئے اور میری بگڑی ہوئی کو بنا ہی گئے اور پھر اللہ نے جو خوبصورت دن عطا فرمائے ماہ محرم الحرام ایک عظیم مہینہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عزور تک اللہ نے اس ماہ مقدس کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور اس کی اہم فضیلتیں یہ بھی ہے کہ یہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن ہے یہ کربلا کے دن ہے اور یہ آل نبی اولاد علی پر ہونے والے ایک عظیم امتحان کے دن ہے میں آج بھائی ان تمام بھائیوں سے بھائی ادریس سے اور یہ جتنے بھائی ہیں ان کو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کا سیاہ نہیں اٹھا یہ سیکڑو غریبوں کے سر سے سیاہ اٹھا ہے یہ بے سفارہ لوگوں کے سر سے سیاہ اٹھا ہے انہوں نے ہر بندے کی خدمت کی ہر عالم دین کی خدمت کی ہر مسجد کی خدمت کی اور ہر میزار کی خدمت کی عظیم ساتھی ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا حوصلہ رکھنا یہ محرم کے دن ہیں یہ شہدہ کربلا کے دن ہیں یہ امام علی مقام کے دن ہیں کہ جنہوں نے ننن علی اسگر کا لاشا اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے عرض کی مولا یہ تو ایک علی اسگر ہے اگر ہزار بھی ہوں تو قربان کا جبان اللہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین واجہ غریب نواز مہین و دن چشتی فرماتے ہیں کہ دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست دردست یزید اکا کے بنا الہ الہ است حسین ان کو پیار تھا عزور کی آل سے مجھے انہوں نے کہا میں بہت ہستانوں پہ گیا لیکن میرے دل کی خواہش تھی کہ میں آتھ دوں تو آل نبی الہد علی کے آتھ میں دوں میں نے کہا چودری صاحب یہ آپ کی محبت ہے اللہ کے سارے ولی عظیم ہیں یہ آپ کی چاہت ہے دوستوں میرے آقا نے فرمایا ماماتا اللہ حبِ آلِ محمد ماتا شہیدہ حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت میرا امتی جو میری آل کی محبت میں مرتے رہیں گے وہ شہید کی موت مرتے رہیں گے اللہ چودری صاحب کے دراجات بلند فرمائے اللہ سب سنگیوں کی آزری قبول فرمائے آج آستانہِ علیہ نیریہ شریف کی نمہندگی آستانہِ علیہ موڑا شریف کی نمہندگی آستانہِ علیہ جیلم شریف سے پیر صاحب تشریف فرما اور پیر سید طہر حسین شاہ صاحب تشریف فرما اور ہمارے عظیم خطیب اس علاقے کے امام یہاں تشریف فرما میں تمام سنگیوں کی طرف سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی منزلیں بھی آسان فرمائے اور آخِ محرم کا صدقہ شہداءِ کربلا کا صدقہ اللہ تعالیٰ چودری صاحب کو جنت الفردوس عطا فرمائے آپ صفحے صدی کر لیں دو چار منٹ آپ کے زیادہ لیے ہیں اس پر میں ذاتی طور پر معذرت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم اور فضل فرمائے آمین یا اللہ اپنی شان وادنیت کا صدقہ مولا تو قادرِ کل ہے مالکِ کل ہے خالقِ کل ہے اپنی شان وادنیت کا صدقہ یہ جملہ کلامِ پاک عزور نبی کریم داجدارِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ عزور کی بارگاہِ علیہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے یا اللہ آقا علیہ السلام کے وسیلہ و جلیلہ سے اس کا ثواب پوری امتِ مسلمہ کو عطا فرمائے بلخصوص شہدائِ کرب حصول عزورتِ امامِ حسین علیہ السلام کی بارگاہِ علیہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے اور آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے چودری خادم حسین صاحب کے عصالِ ثواب دراجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرمائے یا اللہ قبر کی منزلیں آسان فرمائے یا اللہ روزِ محشر عزور کی شفاعت عطا فرمائے یا اللہ زندگی میں دانستہ نہ دانستہ کوئی خطا ہو تو سرکارِ دو عالم کا صدقہ معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی عرفہ مقام عطا فرمائے یا اللہ اپنے پیارے برگزیدہ بندوں کے وسیلہ سے بلخصوص بابا جی پیر سید حیدر شاہ بلانی رحمت اللہ لے پیر سید سرور شاہ بلانی رحمت اللہ لے بابا جی بخت جمال قادری رحمت اللہ لے اور چودری صاحب پر نظرِ کرم فرما ان کے جملہ لوائے کے ان کو صبرِ جمیل عطا فرما ان بہیوں نے جس محنت سے چودری صاحب کا علاج کروایا خدمت کی یا اللہ عجرِ عظیم عطا فرما اور سب نوجوانوں کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما مولا کریم اہلِ خانہ کو صبر عطا فرما نظرِ کرم فرما اللہم ربنا آتینا دنیا اَسَنَةً وَفِي الْآخِرَاتِ اَسَنَةً وَكِنَّ زَابُ الْنَارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَالَ بْرَارِ یا عزیزو یا غفار یا رب العالمین الہی بحق رد بنی برقبول کہ منو دستو دا مانے آلِ رسول وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خیرِ خَلْقِ مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ وَأَصَحَابِهِ اَجْمَائِينَ بِرَحْمَتِ حَجَارِ وَأَصَحَابِهِ اَجْمَائِينَ موسیقی 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 یا اللہ اس کلاستان کو عطا فرم بالخصوص چوہدری صاحب کے والدین کے لیے اور بابا جی بخت جمال قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ علیہ میں پیش کرتے ہیں قبول کرتے ہیں اور آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے جمیع اہل قبرستان پر نظر کرم فرمائے آزرین پر نگائے رحمت فرمائے یا اللہ چوری صاحب کے تمام صاحب زادگان کو صحت سلامتی عطا فرمائے عمر دراز فرمائے ان بھئیوں میں اطاعت اتفاق عطا فرمائے اور اپنے والد گرامی کے نقص دیں صل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجماعی اللہ حافظ السلام موسیقی موسیقی